آپ یہ پاکستان سے بڑا ہی آگمیٹ آتا ہے کہ وہ سب عرصت ہیں اور وہ سب جیل میں سر لکھوی کا بچہ ہوا تھا سر وہ جیل میں تھا دو سال تک جیل میں تھا اسے گھر میں بچے ہو رہے تھا یہ کیسے ہوا تھا کمال دلہ صاحب مجھے یہ سمجھیں ویلکم دوستو سواگت ہے آپ کا ایج جی ڈیفنس میں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں دیکھیں موسیق و آسف دفور صاحب بہت ناراض تھے تو اب آسف دفور نے ناراض ہو کے کیا کر لیا تھا اور چیبہ صاحب ناراض ہو کے کیا کر لیں گے تو پہلی چیز تو وہ دوسری چیز جو نے بتایا کہ مجھے تھوڑی ہسی بھی آئی انہوں نے کہا کہ برہان وانی نے شمہ جلا دی ہے اور وہ ایسی شمہ ہے اس لے گیا بکر اس کی پانچ گل فرنڈز تھی اور وہ ایک گل فرنڈ نے ٹپ آف کر دیا آرمی کو کہ وہ دوسری گل فرنڈز سے ملنے جا رہے اس کو معلوم چلا وہ جیلیسی کے معاملے میں اس کو انفرمیشن ملی وہ مار دیا گیا تو سر اب ایسے لوگ مطلب یہ کون سی شمہ جلاتے ہیں میں کیا بولو اچھا ایک بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی تھی کہ وہ برہان وانی شہید ہے دیکھیں سر آپ کے ہاتھ تو وزیراعظم نے اس کے اوپر تفسرہ کر رہے تھے اس کو شہید کر دیا امریکہ نے تو ابھی اس میں میں کیا بولوں وہ بھی چیز آپ کی ٹھیک ہے آپ اس کو شہید بول سکتے ہیں بلوچستان جو ہے بلوچستان دیکھیں نہرو لے کے گئے تھے کشمیر کا نہرو کی گلتیوں کی قیمت ادا کرنا ہندوستان نے بند کر دیا اور یہ نہرو نہیں وہی نہیں نہرو نے اور بھی بہت سارے بلنڈرز کی ہیں جن کو ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے اور وہ چیز دیرے دیرے ریکٹیفائی ہوں گی مجھے پتہ ہے گاندھی سے اور نہرو سے بہت پیار آج کل جاگا ہوا ہے پاکستان میں لوگوں کو کہ یہ گاندھی والا ہندوستان نہیں رہ گیا اب یہ نہرو والا ہندوستان نہیں رہ گیا تو ٹھیک ہے صرف اگر آپ کو اتنی محبت ہی تو آپ الگ کیوں ہوئے پہلی چیز جنہ کی تصویر پیچھے لگاتے ہیں اور آگے بیٹھ کے تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں نہرو اور گاندھی کے بارے میں ان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں آپ کے وزیر آزم اور دویابر کے جو انیلسٹ ہیں تو بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ نہرو نہیں لے کے گئے تو یہ کوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی بات نہیں کریں گے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیر میں تو عامڈ انسر جنسی 1989 میں شروع ہوئی بلوچستان میں تو عامڈ جو فریڈم مومنٹ ہے سب سے پہلے وہ ماؤنٹیں پہ چڑھے تھے 1948 میں اور انہوں نے شروع کری بلوچستان میں تو آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ ہم تو ان کو مٹیریل سپورٹ نہیں کرتے ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے سب دیکھیں مشرف صاحب نے کتاب لکھی ہے آپ کے ہاں بہت سارے جنرلز نے کتابیں لکھی ہے اور آپ کے ہاں جو ابھی ہیں کچھ لوگ یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ بھی لکھیں گے کہ انہوں نے کیسے پیوکے میں کیمپس بنائے وہ کیسے لوگوں کو لے کے آئے پھر کیسے جے کے ایلف کو اس لیے جے کے ایلف بولا گیا تاکہ اس کا کوئی ریلیجیس کورٹیشن نہ نکلے کیونکہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ نام دیا گیا کوئی اسلامی نام نہیں دیا گیا پھر بعد میں اسلامی نام کی تنظیم ہے بنائی گئی پاکستان کے اندر جو کہ وہاں پہ ہمیشہ ایکٹیو رہی ہیں تو سر آپ دنائی کر دیں میں دنائی کر دوں مجھے نہیں پتا رہو بلکستان میں کیا کرتی کیا نہیں کرتی ہے میرے حساب سے تو سر کچھ بھی نہیں کر رہی اس کو بہت کچھ کرنا چاہیے میں تو یہاں پہ جب بھی لوگوں سے ملتا ہوں تو میں تو مجھے کمپلین کرتا ہوں کہ رہو کچھ کری نہیں رہی یہ پاکستان سے بڑا ہی آگمیٹ آتا ہے کہ وہ سب عرست ہیں اور وہ سب جیل میں سر لکھوی کا بچہ ہوا تھا سر وہ جیل میں تھا دو سال تک جیل میں تھا اور سے گھر میں بچے ہو رہے تھا یہ کیسے ہوا تھا کمال درہ صاحب مجھے یہ سمجھے میں نے نہیں سنا یہ آپ سے سنا رہا میں نے میرے نولیج سے سرے سر سر یہ سر یہ on the record ہے سر سر کے پاکستان ایک بچہ ہوا تھا ایک بچہ ہوا تھا اس کا بیٹھا ہوا تھا جب وہ جیل میں تھا ایک بچہ ہوا تھا لڑائیوں یہ چندھی رہیں گی آپ جو بات کر رہے ہیں ٹررزم پاکستان ایک بچہ ہوا تھا آپ کے پرائے مینیسٹر جو گھنے رو پہتے ہیں وہاں پر یونیٹی نیشن میں تو اگر آپ کو ان پہ اتراز ہے تو آپ ایک ڈسپیوٹ تو رکھنائیز ہے اس کو ہم نہیں کہہ دیتے رکھنائیز نہیں ہے تو بائی دونگو آپ پاکستان اور جتنی میں لڑائی ہوگی آپ کی اپنی میں چاہے سیکنڈ وڈ 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 کوئی وڈ لے لیں تو آپ پاکستان آپ پاکستان انڈیا کی کیس میں کہ our boundaries are permanent جو neighbors permanent ہوتے ہیں and boundaries permanent ہوتے ہیں you should learn to live peaceably it is both of us ایک ہے problem یہ کہ جب ایک crop کرے گا تو دوسرا کرتا ہے اس لئے ایک پہلے فضاء اور پھر confidence building میریز کریں there are 101 ایسیو آپ وہ بھی نہیں بات کرنا چاہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں now is high time we are both our nuclear countries ہمارے عوام چاہتے ہیں economic prosperity economic recovery social wealth being چاہیئے تو آپ بیٹی جی میجر صاحب لیکن ایک چیز اور ہے کہ آپ لوگوں کو سی پیک سے بھی پرابلم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بریگیڈے صاحب نے کہا کہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے اچھا دوسری چیز ہے کہ 1994 میں انڈین پارلیمنٹ نے ایک ریزیلیشن پاس کر رہا تھا کہ the entire state of jammu and kashmir belongs to india which includes p.o.k and gilgit balkistan as an indian my parliament's 1994 resolution supersedes united nation security council resolutions of 1948 number one india بالکل اس چیز کو ماننے کو تیاری نہیں ہے تیسری بات یہ جو ہم لوگ آپ نے بات کری سی پیک کے دیکھیں سب کئی پاکستانی کہتے ہیں میں بس ایک منٹ لوں گا کئی پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ سب india کو india کو india بڑا جیلیس ہے کیونکہ سی پیک ہے اور اتنی بڑی ٹریڈ ہے میں پہلے بھی آپ کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سی پیک total ابھی investment 45 billion dollars کا ہوا ہے 45 billion کا وہ اور جو 60 billion ہے وہ 15 سال کے پیریڈ میں ہونا ہے پاکستان میں میں نے documents پڑھی ہیں سی پیک کی جتنا سی پیک کا 15 سال میں ہونا ہے اس سے زیادہ اس سے دگنا ہر سال india میں ہوتا ہے جتنا اس سے زیادہ اس سے ڈیڑ گونا زیادہ ہماری صرف china کے ساتھ trade ہے تو 60 billion dollars for india is peanuts مطلب یہ ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے انڈیا ہم نے کبھی سی پیک کے لئے object نہیں کر رہا ہمارا صرف one single objection ہے سی پیک انڈیا سے آتا ہے 1994 پارلیمنٹ کے resolution کے تحت گیلگٹ والٹستان اور پیو کے جس کو آپ لوگ آزاد کشمیر بولتے ہیں وہ بھارت کا ابھینا انگ ہے اور سی پیک کی entry وہاں سے ہوتی ہے that is our only objection ہم چاہتے ہیں china 200 billion dollar invest کرے پاکستان میں ہمیں کیا دکھت ہو سکتی ہے allow me to complete sir with your permission پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے نا کہ پاگرام discuss کر رہے ہیں سی پیک تو میں بتا دوں ہر ایک deal ہماری جتنی بھی deals ہیں انڈیا کی deals جتنی بھی ہیں آپ ان کے papers publicly available ہیں americans نے اگر 100 billion invest کرے ہیں اگر سعودیز نے 100 billion invest کرے ہیں right سی پیک کا ابھی بھی پاکستانی عوام کو نہیں بتایا گیا کہ جو investment ہے کیا loan ہے کتنا پیسہ آپ کو دینا ہے اگلی کشت کب جائے گی اور یہی وہ آپ کے جو جیو سی صاحب تھے جیو سی صاحب میں یہی وہ ویڈیو میں اگر ہوتا تو میں آپ کو ضرور بھیجتا میں web up آپ سے request کروں گا آپ آرزو اور برگیڈے صاحب کو دونوں کو بھیجیں وہ جو serving officer ہیں پاکستانی عربی کے وہ کہہ رہے ہیں صاحب کچھ پتا ہی نہیں ہے there is no clarity جی بھابا دیکھیں وہ بیجا صاحب بھی بتا رہے تھے وہ پیشاور کے جو جیو سی تھی انہوں نے اس میں ایک لائن کہی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی سی پیک میں صرف کیا پنچر لگانے کے لیے گاڑیوں کے so he said this تو انہوں نے کیوں کہا کیوں نہیں کہا آپ وہاں جنلس ہیں آپ انہوں سے انٹرگیو کرے انہوں سے پوچھے بھائی انہوں نے ایسا کیوں کہا اگر سی پیک اتنے ہی بڑا گیم چینجر ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ بریگیڈ تب بار بار کہہ رہے ہیں کہ بات کریں بات کریں بات کریں سر ستر سال سے تو بات کر رہے تھے نیرو صاحب آپ نے خود کہا کہ وہ خود یونائٹی ڈیشنز لے کے گئے پھر اس کے بعد جتنے بھی پرائم مینسٹر صاحب انڈیا کے سب نے پاکستان کی جو سیویلن لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ بات کریں ایون ملٹری ڈکٹیٹرز کے ساتھ بات کریں ریزلٹ کیا نکلا اگر واجپائی صاحب بس لے کے لاہور گئے تو بدلے میں کارگل کس نے کیا اور نواز شریف نے خود بولا تھا کہ مشرف نے میری پیٹ پہ کھنجر ہو پا میں نے نکال نواز شریف نے خود کا اس کے بعد موڈی صاحب اگر وہاں گئے ان کے پوتی کی شادی میں تو اس کے بدلے میں اوری اور پلواما اور پتھان کوٹ جب بھی انڈیا نے کوئی انیشیٹیو لیا ہے آپ کے ہاں سے آپ کا جو ڈیپ سٹیٹ ہے آئی ایس آئی ہے وہ اس طرح کی میس ایڈونچرز کرتی ہے تاکہ ٹاکس ڈیریل ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ آج بات کرنا چاہتے ہیں آپ آج سے پہلے بات نہیں کرنا چاہتے تھے آپ سے مراد میری کہ آپ کی جو ریاست ہے وہ آج اس لیے بات کرنا چاہتی ہے بکاوز وہ بینک رپٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر گلوبل پریشر بہت زیادہ پڑا ہے جو ڈیپلومیٹک آئیسولیشن ہوا ہے اور جو چائنا کے اوپر ہو گئی ہے بینہ چائنا کی آپ کا چائنا کے سیوا دنیا میں کوئی دوست نہیں رہا آپ دو دو تین تین بیلین ڈالر کے لیے وزیر آزم کو ڈرائیور بننا پڑا ہے سعودیوں کا اور دوبائی والوں کا تو جو جو عوام جا کر کے کام دوبائی میں کرتی ہے وہ کام آؤٹسورس کر لیا ہے پاکستان میں وزیر آزم نے عمران خان کے ایک ٹویٹ کا جواب نہیں دیا آستر اور عمران خان نے کم سے کم پانسو ٹویٹ کی ہوں گے اوگس سے لے کے بھی تا ایک ٹویٹ کا جواب نہیں دیا موڈی نے تو یہ دیماؤکرسی میں یہ ہوتا ہے جب ایک جو بندہ الیکٹیڈ ہوتا ہے وہ ایک الیکٹیڈ بندے کی طرح سوچتا اور جو سیلیکٹیڈ ہوتا ہے وہ سیلیکٹیڈ کی طرح بھی ایو کرتا ہے اب ہوا ہے یہ یہ سچ ہے آپ تو یہ سب جو چیز ہے دوسری چیز یہ جو دادا کا بچے کا کیس بتائے وہ مسجد سے فائر کر رہا تھا کررس اور جو بچے کو لے گئے تھے اس کو چوکلٹ دے کے اس کے گھر میں ہینڈوور کر رہا تھا اور اس کے پہلے وہ بچہ سائکیٹریس کے پاس گیا تھا because he was very deeply disturbed اسی کے دادا کو دیکھیں بات یہ نا اور اس کے جو خاندان والے کہہ رہے ہیں میں نے ایک سوال پوچھا تو لوگوں نے بولا کہ ہوا بات تو ٹھیک ہے ان کی جو بیٹی تھی بیٹی کہہ رہی ہے جی سیکیورٹی فورسز نے میرے باپ کو مار دیا میں نے پوچھا میں نے ان کو بولا کہ ان سے جا کے پوچھنا آپ تھے وہاں پہ آپ تھے وہاں پہ یہ ایک امتیاز امتیاز حسین ہے very famous officer بڑا جاواز officer ہے کشمیر پولیس کا امتیاز حسین نے اپنا ایک example دیا تھا ٹوٹر میں ان کی چودہ سال کی کزن کو مارا ٹیرریس نے چودہ سال کی کزن کو مارا ان کا ٹویٹ ہے انتیاز حسین کہ اب ٹوٹر handle پر جائیے گا بلو ٹک handle ہے ان کا انتیاز حسین صاحب نے یہ بولا کہ میرے کزن سسٹر کو مارا بہت پہلے کی بات ہے اور میرے گھر پہ فون آ گیا کہ تم بلیم کرو کہ بی ایس ایف میں مارا ہے کہہ رہا یہ کشمیر ہے جہاں پہ لاشیں بکھتی ہیں ڈیتھ سیلز میں صرف بریگیڈے صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بریگیڈے صاحب نے یہ بولا کہ یہ ٹیرریسٹ الگ ہوتا ہے اور فریڈم فائٹر الگ ہوتا ہے تو میرا بریگیڈے صاحب سے یہ سوال ہے سر کہ لشکر تیبہ والے جو ہیں وہ فریڈم فائٹر ہیں کی ٹیرریسٹ ہیں اور جو بی ایلے والے ہیں وہ فریڈم فائٹر ہیں کی ٹیرریسٹ ہیں